چین خلائی تکنالوجی میں ایک ادم اور آگے چین نے خلائی راکٹ چھوڑنے والے بحری جہاز بھی بنا لیے گزشتہ سال مسنوی سیارچہ بھی سمندر سے بھیجا گیا خلا میں راکٹ کے ذریعے مسنوی سیارے اور دیگر سامان بھیجنے کا عمل آسان محفوظ اور موثر بنانے کے لیے چین نے بڑے بحری جہازوں کی تیاری شروع کر دی جسے مغربی میڈیا میں ایسٹن ایرو سپیس پورٹ کا نام دیا ہے حالیہ چند برسوں کے دوران چین نے خلائی پرواز کے میدان میں نمائع پیشرف دکھائی ہے اور گزشتہ برس اپنی ایک خلائی گاڑی چاند کے اس حصے پر بھی کامیابی سے اتاری جو ہمیشہ زمین سے مخالف سمت میں رہتا ہے پیس نیوز کی رپورٹ کے مطابق چین کے سب سے بڑے دفاعی ادارے چائنہ ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کو ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ وہ سمندر میں تہرتا ہوا خلائی راکٹ لانچر تیار کرے جبکہ ممکنہ طور پر ایسے چھوٹے سپیس لانچر مکمل بھی ہو چکے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین نے جون 2019 میں ایک بحری خلائی راکٹ لانچر کے ذریعے اپنا پہلا مسنوی سیارچہ خلا میں بھیجا تھا یہ ایک موسمیاتی سیارچہ تھا جسے بحیرہ زرد کے پانیوں میں تہرتے ہوئے لانچر کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا خلائی لانچر کے ذریعے دوسری پرواز بھی گزشتہ سال کے اختتامی دنوں میں کی گئی البتہ اس بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خلا میں کیا بھیجا گیا اور کون سا راکٹ استعمال کیا گیا سمندر سے خلا میں راکٹ بھیجنا زیادہ بہتر اور محفوظ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر راکٹ فضاء میں ہی پھٹ گیا تو اس کے ٹکڑے سمندر میں ہی گرنے کا امکان ہوگا اور یوں انسانی آبادی کو نقصان نہیں پہنچے گا پچھلے سال سپیس ایکس نامی ادارے کے بانی اور سربراہ ایلان مسک بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ان کا ادارہ جلد ہی سمندر میں تیرتے ہوئے سپیس لانچرز تیار کرے گا